موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان عبدالواجید اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی آسام کے پولیس ڈائریکٹر جنرل بھاسکر جوتی مہنتہ نے مدارس پر قابل اعتراض تفسیرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو اب ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے یہاں بہت سے مدارس کے اساتھیزہ ایسے ہیں جو اسلامی تعلیم کے بجائے جہادی تعلیم دے رہے ہیں آسام ریاست کے مدارس میں اصلاحات کی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ مدارس طلبہ کو اسلامی تعلیم کے بجائے جہادی تعلیم دیتے ہیں ڈی جی پی نے کہا ہے کہ انسار البنگلہ ٹیم اور القائدہ سے منسلک باؤن افراد کو مدارس سے غرفتار کیا جا چکا ہے اب ریاست میں زیادہ مدارس قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پچاس سے کم طلبہ والے مدارسے کو بند کر دیا جائے یا کسی بڑے مدارسے کے ساتھ ملا دیا جائے اور سرکاری زمین پر کوئی مدارس قائم کرنے سے گریز کیا جائے اس دوران انہوں نے مدارس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر مدارسہ بورڈ کو قوائد اور ضوابط پر عمل کرنا چاہیے اگر مدارسہ کسی اتھرورٹی کے بغیر بڑی تعداد میں چل رہے ہیں تو کبھی بھی بم فٹیں گے اور جھڑپے ہوگی نتیجہ ہندو مسلم کشما کش کی صورت میں نکلے گا ڈی جی پی مہانتہ نے عوام سے کہا ہے کہ ہم کچھ مدارس کو زمینی دستاویزات بغیر کسی پس منظر وغیرہ کے کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے ہم نے مسلم آشرے کو کوئی ہدایت نہیں دی ہیں آسام پولیس نے ریاست میں مدارس چلانے والی چار بڑے اسلامی تنظیموں کو مدعو کیا ہے جس میں جمعیت علمہ ہند، ندوت تعمیر، اہل حضیث اور اہل سنت شامل ہے مسکلہ تنظیموں نے بورڈ کے ذریعے ان اداروں کو چلانے کے لیے ایک نیا نظام چلانے پر اتفاق کیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے لوگ مولانا نہیں ہوتے وہ دور دراز کے مقام پر پہنچ کر مدرسہ قائم کرتے ہیں مقامی ایجنٹ کے ذریعے لڑکی کی شادی کرتے ہیں یہ ملک کے دشمن لوگ ملک کے دشمن سرغرمیا کرتے ہیں اور غیب غائب ہو جاتے ہیں یہ ریاست میں ایک رجحان بن چکا ہے ڈی جی پی بھاسکر جوتی مہنتہ نے بتایا کہ آسام پولیس نے کامیابی کے ساتھ انسار اللہ بنگلہ ٹیم اے بی ٹی کے مارڈیولیس کا پردہ فاش کیا ہے اور انسار اللہ بنگلہ ٹیم اور القاعدہ کے باون افراد کو غرفتار کیا ہے جنہوں نے مدارس کے ذریعے نیٹ ورک قائم کیا تھا آسام پولیس کسی بھی ملک کے مخالف سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ڈی جی پی نے مسلم سماج اور مدارس انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے مدارس میں اسکول ڈیولپمنٹ کورسز کو شامل کریں گولپارہ پولیس اسٹیشن کیمپس میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مہاتہ نے کہا ہے کہ آسام پولیس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ پیشہ وارنہ تعلیم جیسے کمپیوٹر کی تعلیم پلمبر بڑھائی الیکٹرکشن وغیرہ کی تربیت کے علاوہ آمدنی پیدا کرنے کے لئے عربی زبان اور مذہبی مشک کو شامل کریں تو فیلال کس خبر میں بس اتنا ہی مجھے دیئے جی جاست اور آپ دیکھتے رہے یہ تصنیم ٹی وی آپ کے مذہبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ